اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نام دوان صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایک لفظ ہے انگلیش کا جسے ہالووین بنا ہے ہالو کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا مطلس ہونا یا سائے اس طرح کے کئی معنی ہیں اس کے ہالووین ڈے آج کل شکولوں میں بڑا منایا جاتا ہے یہ قدیم مذہبی تیوار ہے کہتے ہیں کہ یہ آئرلنڈ سے شروع گیا تھا کس مذہب سے اس کا تعلق تھا وہ کوئی ایسا مذہب تھا جو کبھی کسی زمانے میں تھا کوئی مقامی مذہب وہ مذہب تو خیر ختم ہو گیا لیکن یہ تیوار چلتا رہا پچھلے کچھ دہائیوں سے جب سے دنیا گلوبل ویلج میں تبدیل ہوئی ہے یہ تیوار چھلانے لگاتا ہوا سکولوں میں آ گیا ہے اب یہ بچوں کا کھیل ہے اس مذہب جس مذہب سے اس تیوار کا تعلق تھا اس کے پالووز کا عقیدہ تھا کہ ان کے بزرگ ایک مقصود دن اپنے گھروں کا چکر لگاتے ہیں چنانچہ وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ قدیم لباس یا انہی بزرگوں کے لباس پہن لینے گھر کو بڑا روشن رکھنا جیسے ہم وہ نائٹ مناتے ہیں تو راک کو پائر برگ کرتے ہیں تو اس طرح کی نائٹ مناتے تھے اور اپنے بزرگوں کا انتظار کرتے تھے وہ کہتے تھے ان کے سائے نظر آئے ہیں اور وہ چکر لگا کے چلئے ہیں یہ ان کی روایت تھی لیکن وہ روایت مذہب ہر چیز ختم ہو گیا اب یہ اسکولوں میں ایک کھیل کے طور پر شمار ہوتا ہے اور بچے بڑے شوق شہی سے مناتے ہیں ایک امریکہ میں ایک شہری تھا رونلڈ رونلڈ کلارک وہ بنیادی طور پر ایک اینک ساز تھا اور ان کو کا کام کرتا تھا انیس سو چوہتر میں اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس اس نے جو لوگوں کا کرزہ دینا ہے نا وہ ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس نے کافی جتن کیے کہ کسی طرح کرزہ اتار سکے لیکن اس کے پاس کی بات نہیں لگتی تھی وہ کسی طرح اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اب وہ کیا کریں اکتیس اکتوبر انیس سا چھوہتر کو جب ہالوینڈ ڈے تھا اس نے ایک پلان بنایا وہ ایک پکسی سٹک ہوتی ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جیسے سٹرہ ہوتا ہے نا اس طرح کی پلاسٹک یا کامس کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس میں انہوں نے پاودر سا ڈالا ہوتا ہے تو وہ بچے بڑے شاک سے ایسے پاودر موہ میں ڈالتے ہیں وہ موہ میں چلا جاتا ہے بڑے شاک سے کہتے ہیں اس نے کچھ پکسی سٹکس لی اور وہ سٹکس چھو تھی ان میں کچھ جہرے لوت مادہ بڑا اور اس کا بیٹا تھا جس کی عمر اس کی ایک بیوی تھی اس کے ساتھ رہتی تھی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا جو صرف آٹھ سال کا تھا تو اس آٹھ سال کے بیٹے تموتھی اس کا نام تھا تموتھی کے لیے اس نے وہ زیر بھرا اور جب وہ ہالوین منانے شام کو اکٹھے ہوئے تو اس نے ایک وہ سٹک اپنے بیٹے کو دی اور ایک بیٹی کو دی اور دو دن اور بچوں کو بھی دے دی وہ بچے سٹک لے کے چلے گئے تموتھی کو اس نے کہا زبردرستی کے کھاؤ تھوڑی سی اس نے کھائی تو اس نے شکایت کی کہ ابا جی اس میں اس کا ذائقہ کو ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے ذائقہ اس کا موں کھول کے ساری کی ساری زبردستی اس میں ڈال دے بچہ تھوڑی دیر میں اس کا برا حال ہو گیا اسے ہاؤسپیٹر لے کے گئے ایک گھنٹے میں وہ بچہ اپنی جان جو ہے نا وہ کھو گیا اب جو شور مچا تو خیال تھا کہ اس ٹک میں کوگڑ بڑھا لوگوں نے اس علاقے کے لوگوں نے ٹک کے بارے میں نرے لگانے شروع کر دے پولیس آگئی پولیس نے پتہ چلا کہ ٹک فلان فلان بچے کو بھی دی گئی تھی وہ ان کے گھروں میں رش کیا انہوں نے ایک آدھ بچے کے پیرنٹس پہ جب پتہ چلا وہ بھاگے انہوں نے وہ ٹک اسی طرح حاصل کر لی وہ ابھی تک استعمال نہیں ہوئی تھی پولیس نے وہ ٹک بہی تھی شروع میں انہیں شخص کو گرفتار کیا جس پہ انہیں شبہ تھا کہ اس نے شاید دی ہے لیکن دو سو سے زیادہ علاقے کے لوگوں نے گوائی دی کہ وہ شخص تو اس دن وہاں پہنچا ہی نہیں وہاں تھا ہی نہیں وہ اس علاقے میں ہی نہیں تھا چہانچا پولیس نے مزید تفتیش کی تو وہ ٹک ساری اسے مل گئے جو دوسرے بچوں کے پاس تھی اس لمبی ٹک میں دو انہیں تک اس نے پوٹیشیم سائنائیڈ جو انتہائی ذریلہ شخص ہے ذریلہ زہر ہے وہ دو انہیں تک بنا ہوا تھا یہ دو انہیں تک جو سائنائیڈ زہر تھا نا یہ دو بالک آدمیوں کو فوراں مارنے کے لیے بہت کافی زہر تھا چنانچہ بچے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا برداشت کر سکتے پولیس نے مزید تفتیش کی جب اس کی بائیابسی چیک کی تو پولیس نے اسے اس کے باپ کو یعنی روڈنٹ کو اس الزام میں کہ اس نے زہر دیا ہے پولیس کو جب پتا چلا کہ اس نے ایک لاکھ رپا کرزہ دینے اور انشورنس کرائی ہوئی ہے تو پولیس نے اسے فوراں گرفتار کیا اس کی بیوی کو پوچھا گیا اس بیچاری کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے انشورنس بھی کرائی ہوئی ہے اس نے چنانچہ پولیس نے اسے تو کچھ نہیں کہا لیکن اسے گرفتار کر کے لے جائے اب اس کی بیوی کو پتا چلا کہ اس نے خود اپنے بیٹے کو مارا ہے اس نے امیجیرٹی اس سے طلاق لے لی وہیں علاقے کے کا آدمی نے کہا کہ میں تم سے ری مری کر رہا ہوں اور میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی کی جارہ رکھوں جانچہ وہ عورت اس بندے کے ساتھ چلی گئی اب یہ اکیلہ تھا اس کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آیا اس کے خلاف کیس چلتا رہا اور بلاخر اکتیس مارچ انیس سو چوراسی کو اسے ٹیکسس میں پھانسی دے دی گئی اور پھانسی کے لیے ٹیکہ استعمال کیا گیا جو ٹیکے سے اسے مارا گیا ٹیکسس میں یہ پہلا شخص تھا جسے ٹیکے سے ہلاک کیا گیا ورنہ اس سے پہلے دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے تھے تو یہ عبرت کا مقام ہے انسان اپنے ذاتی بلے کے لیے اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتا یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کسی شخص کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے کرزے اتارنے کے لیے اپنے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو ایک ہی بیٹا تھا اس کا اور ایک ہی بیٹی تھی تو اپنے اکلوتے بیٹے تموتھی کو موت کر رہا گاٹ اتار دیا تو اس سے ہمیں سبق شیٹنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی جس قدر حفاظت ہو سکے کریں اولاد بڑی قیمتی چیز ہے میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ